عزیزہ نگرہ میں وقار اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے وہ ظلم ہے ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا اور ظلم کا مطلب صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا ہی نہیں بلکہ کفر اور شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرما ان الشرک لظلم عظیم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا ہے بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسان کسی نہ کسی جگہ پر ظلم کرنے کا شکار ہو جاتا ہے ظالم بن جاتا ہے اور ظلم کی تعریف اگر دیکھیں عربی میں تو یوں کہا گیا ہے وَدَعُ الشَّيْءِ الَا غَيْرِ مَحَلِّهِ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے اس کی حیثیت کو اس کی حیثیت کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے حق دار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے یا اپنے حق سے زیادہ کسی سے چھین لینا یہ بھی ظلم ہے اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں لیکن قرآن ہر ظلم کی مضمت کرتا ہے اللہ کریم کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا میرے عزیزو گناہ بھی ظلم ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلُوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں یہ جو آیت ہے ظلم ظلم کا مطلب کیا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ظالموں کا ظلم اروج کو پہنچا ہوا ہے اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے حلاق کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے ظالموں کی بستیاں جو حلاق ہوئیں قرآن پاک میں تین مثالیں آپ کو بتاتا ہوں ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی دوسری حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ تینوں قومیں ایسی ہیں گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا کھمنڈ بہت زیادہ تھا آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے نیو کلئر پاور ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی تو وہ آپ کا مزاق اڑاتے تھے یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے نہ نالا ہے نہ سمندر ہے کشتی کس میں چلا ہوگے اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے لیکن کفار و مشرقین غرور و تکبر میں ایسے تھے یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جو کافر تھا کہا میرے ساتھ آجا یا بنیر کم معنی وَلَا تَكُمْ عَلْكَافِرِي بیٹا ہمارے ساتھ آجا کافروں کے ساتھ مت جا اس نے کیا کہا قَالَ سَعَوِي إِلَى الْجَبَلِي يَعْسِمُنِ مِنَ الْمَا میں تو پہاڑ کی اونچی چھوٹی پر چلا جاؤں گا تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا گمان تھا پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ فَجَّرْنَ الْأَرْضَ عَيُونَا ہم نے زمینوں کے سارے چشمیں پھار دیئے ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلیں اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْمُنْحَمِرْ اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیئے آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی فَلْتَقَلْ مَا أُعَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدْرْ سورِ قمر کی آیتیں ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تعالیٰ کی تیہ کی ہوئی معاینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا روح زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے کوئی نہیں باقی رہا جب یہ پانی پھیل گیا کیا پہاڑوں کی چوٹیاں کیا محلوں کی اونچائیاں سب غرق ہو گئے اور وہ جبابرا وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سڑ گئے پانیوں میں صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا عذابِ الٰہی کو کیسے روک سکے گا دوسری گھمنڈی قوم غرور میں مبتلا قوم تھی حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم جو بدکاریوں میں ملوث تھے اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْتَرْنَا عَلِيْنْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ نوکیلِ پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی فَجْعَلَنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا یہ پوری بستی غرق ہو گئی ختم ہو گئی یہ بستی بھی وئی تھی جس کو حضرت لوت علیہ السلام بار بار تنبی کرتے تھے کہ ظلم سے بچو ظلم سے بچو ظلم اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے لیکن وہ مزاق اڑاتے تھے اور جب ہلاک و برباد ہو گئے ختم ہو گئے ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی وہ پتھروں کی بارشیں کان ہوئی تھی واللہ عالم لیکن میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا بہر مردار جہاں پر آج واقعے ڈیڈ سی میں خود سفر پر دیکھا جارڈن کی ایک سر زمین پر گاڑی چلتی جاری ہے کالے کالے پتھر جہاں تک نظر کرو صرف پتھری پتھریں بہت نوکلیں ایسے پتھر میں نے دنیا میں دوسری جگہوں پر نہیں دیکھا آج بھی اسی طرح سے باقی تقریباً سو کلومیٹر دیر سو کلومیٹر تک صرف پتھر ہی ہے بیچ میں صرف ایک روڈ جاتا ہے اس کے بعد نہ کوئی درخت دکھتا ہے نہ کوئی عمارت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے صرف پتھر پتھروں کا سہرا ہے آج کی اس صدی میں دیکھ کر کہ ان پتھروں کو حیبت تاری ہو جاتی ہے جس وقت وہ برسے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی اور میں یہ نہیں کہتا بزبط کی یہ وہی پتھر ہیں جو برسے تھے واللہ عالم لیکن میرے عزیزوں نشانیاں آج بھی عذابِ الہی کی موجود ہیں تیسری قوم تھی قومِ شعیب اور قومِ صالح علیہ السلام یہ دونوں قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں حضرتِ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف نابطول میں کمی کرتی اور کفر و شرک بھی کرتے شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تو وہ ان کا بھی مزاق اڑاتے اور جب عذابِ الہی کے آنے کی بات کیا تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو پتھروں کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو تراشتے تھے اور ایک آدمی کا ایک گھر ایک پہاڑ آج کے دور میں ساری بلڈوزر مل کر کے نہیں کر پائیں وہ اس وقت کے لوگ بھاری بھرکم تھے جسامت والے تھے طاقت والے تھے جب وہ اپنے رہنے کے لیے ایک پہاڑ کو تراش سکتے تھے چار ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت میرے خیال سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے موڈرن لوگ یا ترقی آفتہ لوگ کہلاتے ہوں گے سب سے زیادہ ترقی آفتہ کہلاتے ہوں گے جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے رشیہ اور امریکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں اس دور کے وہ لوگ سب سے بڑی طاقت کے رکھنے والے تھے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عذاب سے ڈر آیا تو کیا کہتے تھے عذاب وہی نہ جو نو علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا بارش آگئی تھی زمین سے پانی نکل گیا تھا تو پانی بہت ہو گیا تھا یا پھر وہ جو لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا پتھروں کی بارش یا پھر ہواوں کا عذاب اگر یہ تینوں بھی آئیں تب بھی ہمارے ان پہاڑوں کے گھروں کو نقصان نہیں کر سکیں ان کا اتنا غرور تھا اگر پانی بھی آ جائے سمندروں کا یا ہوا بھی تیز چلے یا پتھروں کی بارش ہم تو بہت محفوظ قلوں میں ہیں اندازہ کرو میرے عزیزو تین ہزار چار ہزار سال کے بعد آج تک مدائن سالے ہیں اور الاولا سیٹی نام سے سعودی میں موجود ہے ابھی تک وہ گھر موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہوں گے پتھا نہیں تین ہزار سالوں میں کتنے طوفان آئے کتنے سہلاب آئے لیکن ابھی تک وہ پہاڑوں کے گھر موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے طاقتور ہوں گے ان کا نشہ آسمان پر تھا غرور چڑھ کر کے بول رہا تھا کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے عذابات آ بھی گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا کونسا نوہ علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے لوت علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے یا پھر شویب علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں تو پھر ہوا کیا اللہ کے نبیوں نے انہیں ڈرائیا اللہ کے عذاب سے باز آ جاؤ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھگ جاؤ وہ اکڑ تھی غرور تھا کہ نبیوں کا مزاق کرتے پھر ہوا کیا قرآن کہتا ہے صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالی نے زمین پر اتارا ایک فرشتے کو اتارا اور اس کے بعد اس فرشتے نے ایک چنگھار لگائی ایک آواز کی ایک آواز صرف فرشتے کی ایک آواز ایسی تھی کہ جتنے اپنے مضبوط قلوں میں گھروں میں موجود تھے اس آواز کی حیبت سے ان کا بھیجا کانوں سے باہر نکل آیا تھا اور صبح کے وقت جب اس بستی مر جا کر کے دیکھیں تو سب کے سب اوندھے مو گیرے ہوئے تھے ایک بھی اس میں سے بچا ہوا نہیں تھا نہ نوہ علیہ السلام کا طوفان آیا نہ لوت علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھروں کا عذاب آیا نہ ہی ہوائیں چلائی گئیں ایک فرشتے کو بھیج کر رب تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اللہ کے کروڑوں عربوں لا تعداد فرشتے ہیں ایک فرشتے کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو تمہارے کانوں سے بھیجا باہر نکل آئے اللہ وحدہ لا شریف وہ حی و قیوم کل بھی تھا اور آج بھی ہے ورب ذل جلال حی و قیوم ہے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا اور رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا آپ یہ آیت تقریباً تین جگہ قرآن میں آئی وَإِذَنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ بَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ رب تعالی فرماتا ہے یاد کرو فرانیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے یہ فرانیوں کے عذاب سے کہ فران اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایمان والوں پر بنی اسرائیل پر اللہ فرماتا ہے ان سے نجات دیا رب تعالی نے لیکن وہ کرتے کیا تھے بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے زبا کر دیتے تھے فران کے لشکریوں نے ایک سال میں بارہ ہزار بچوں کو قتل کیا ہے بارہ ہزار بچوں کو زبا کر دیا ہے آج کے اسرائیل یہ اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تاجب کی بات نہیں ہے فران کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرانی ہیں وقت کے جبابرا ہیں وقت کے ظالم ہیں بارہ ہزار بچوں کو قتل کر دیا تھا فران اور اس کے لشکریوں نے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے قرآن میں اللہ تعالی نے فرما یہ تین جگہ آئی آئیت لیکن اس کے ساتھ رب تعالی یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرانی اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے یہ عذاب کیوں تھا وَفِذَلِكُمْ بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمِ یہ ہے فرمان اللہ کا یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرانیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ایک بڑا امتحان تھا یہ امتحان تھا اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز شرارِ بولہبی سے چھراغِ مصطفوی ہر زمانے میں حق و باطل کے مارکیں ہوتے رہیں گے لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے مسلمانوں کو مومنین کو برہ ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں تم جس دین سے وابستہ ہو اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے یُریدونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْغَوَاهِيَمْ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرقین اپنے موں کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا یہ اسلام نورِ الٰہی ہے اللہ کا نور ہے اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر اور آئیں گے جاتے رہیں گے یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی خدای قانون ہے لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا نہ آج نہ قیامت تک بدلے گا ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزوں ہم سب کا امتحان ہے لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا میرے عزیزوں آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا چھے ماہ کے سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں ان ماہوں کی کیا قیفیت ہوتی ہوگی کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسوں بہ پڑتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا اسی اسی میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے ہم تو ایک ناشتے پر سبر نہیں کر پاتے وہ اپنے دس دس بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ساری مسئبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے گھر اڑا دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے راکھ میں بدل دیئے گئے اور نیوز نے انکر یہ تجالی میڈیا جا جا کر کے ان کے زخموں کو کریت کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا تمہارا گھر کیسے چلا گیا لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضاء قائم کی ہے اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگا میں نشاتے لذتے خوابے گرام بدل ڈالو غلط رویس منازل کا بود بڑھتا ہے مسافر و رویش کاروان بدل ڈالو آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے کب تم بدلو گے لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے یہ دین غالب آئے گا تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر پا تھا ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں ان کو یہ میں کہتا ہوں ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ دین غالب آئے گا چاند پر بھی گہن لگتا ہے لیکن جب گہن چھٹا ہے تو چاند پورے آب و تاپ کے ساتھ چمکتا ہے آج اگر امتِ مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوانے شباب میں داخل ہوئے ہیں ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے ان توفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں اپنا مسئلہ کو مذہب بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراو مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے قرآن باقی ہے یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الچتے ہیں ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے عزیزانِ گرامِ وقار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا وہ ہو کر رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان میں سناتا ہوں حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابت من امتی یقاتلون على بواب دمشق وما حولها وعلا بواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم داہرین عقل الحق الاء ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لئے لڑ رہی ہوگی حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی لیکن ساتھ میں ان کے لئے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے بچے مر گئے چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایا نکل گیا کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا سب تو بگڑ گیا مال بھی گیا دکان بھی گئی تجارت بھی گیا گھر بھی گئے اولاد بھی رشتے دار بھی اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بگڑ گیا بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا اٹھا کر کے برڈر پر جا رہے ہیں لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو اللہ کریم ہمارے لئے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وقت کا بڑا فرعون روز الٹی میٹم دیتا ہے چوبیس گھنٹے میں علاقہ خالی کرو نکل جاؤ گھر خالی کرو کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے ورمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے ارے چھ سال کی بچی چھ سال کی بچیاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہسی خوشی پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے چہرہ نہیں ملا جسم نہیں ملا ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے شہادت کا یہ جذبہ شہادت کا یہ جذبہ چھ سال کے بچوں میں اگر آیا ہے یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے ایمان موجود ہے میرے عزیز و ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمیگ دی ہے کونسی چیز کم آئی ہمارے گھر میں ہم تو مرقن غزائیں روز کھاتے آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے ہم ایاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی آسان تک یہاں گپیں لگاتے ہوئے کھڑے رہے اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑ گئیں ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لئے نہیں اب مردوں کو پکڑنے کے لئے لوگ بھی نہیں ہیں عزیزان غرہ میں وقار جنازہ اٹھانے کے لئے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں کوئی نہیں ہے پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم کو یہاں سے نکال لو مدد کرو کوئی آؤ نہیں وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے یہ ہے ایمان یہ ہے استخامت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ان کے لئے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے آخر میں میں اتنا کہوں گا اسرائیل کے کتے اور سالم مل کر ایڈ سے ایڈ بھجا دیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ ڈٹھے رہ گئے تمہارے پاس تو پیٹروڈ میزائل بڑے بڑے تمہارے پاس توپ بہت ساری چینے ہو کر بچوں پر ہاسپیٹل پر نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے اس لئے میرے عزیزو آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے ہم کیسے کریں تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے یہ بھی لکھا جائے گا یہ بھی لکھا جائے گا یہ بندہ جاب تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوڑ گیا تھا ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں لیکن یہاں بیٹھ کر کہ ہم عیاشیوں پر عیاشہ کریں اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے تو پھر میرے عزیزو ان نہت مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے جہاں ان کو پانی کا ایک کترہ نہیں جہاں ان کے لئے لقمہ نہیں وہ کسی کا بچا ہوا کچرہ کھانے پر مجبور ہیں اس وقت ہماری برطنیں کھانوں سے بھری ہوئے ہیں ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گھٹر اور نالیوں میں بے رہے ہوں ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی ہماری بھی پکڑ ہوگی بدلو اپنے حالات اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے انقریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے ابھی بدلو آج بدلو اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غزب کو اگر کوئی چیز تھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن سالح کی رکت انگیز دعائیں اور اس کی نکلنے والے آنسوں اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتے ہیں اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتے ہیں تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رود ہو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی نہیں تنہائی میں بیٹھے ہو اکھیلے میں بیٹھے ہو جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعہ رات کا روزہ رکھے اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو ان ظالموں کے خلاف ہو مظلوموں کی مدد کے لیے ہو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے اگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے اللہ کی مدد بہت قریب ہے عزیزانِ گرامِ وقار میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹھتا ہوں آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع ہوں استقامت بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے کیا کریں گے ہم کیا کرنے والے ویسے ہم ختم کیے جا چکے ہیں ٹکڑے کیے جا چکے ہیں ہم کچھ کرنے بس تم اپنی زندگیاں بدلو نشہ سے باز آ جاؤ اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہے ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر اور بس ہماری تمنا یہی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر جببار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اے رب کریم احسن الخالقین ہم سب اپنے گناہوں سے سچی تو با کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غزب کو تھنڈا فرما دے تو اپنے غزب کو تھنڈا فرما دے مولا تو اپنے غزب کو تھنڈا فرما دے اے کریم خدا تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کا بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا اے رحمان ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر اب رہا کو ہلا کیا تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لئے پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا اے مولا تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے زندہ سلامت نکالا تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو تھڑکتی ہوئی آگ سے بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا اے قدیر و جببار خدا کل بھی تو ہی و قیوم تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لیں اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما اپنی مدد نازل فرما امت مصطفیٰ کیلئے خیر فرما ہم سب کو امن و امان عطا فرما اے رب کریم ان ظالموں کو قیفر کردار تک پہنچا دے مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہیں اے رب خدیم ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے اے رب کریم ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماں کی آواز ہیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترس آتے ہیں مولا کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی کب تک یہ امتحان ہوگا اے قدیر و جببار خدا تجھے تیرے حبیب کی نالہن کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے اے اللہ ظلم و ستم سے آزاد فرما امن و امان عطا فرما خیر و سلامتی عطا فرما ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما مولا ہماری دعاوں کو حضور کے صدق قبول فرما و صل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و علیہ و اصحابی اجمعین